السلام علیکم جی اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ملک ہم سب کا ہے ہم سب نے ملکی اس میں رہنا ہے تو ہم سب نے اس کے مسائل کا حل ملکی تلاش کرنا ہے تمام اختلافات کے باوجود ملکے کام کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ریوائن ویچ سمینہ پیرزادہ فور مور انٹیویوز اور کانٹینٹ سسکرائب پیرزادہ موسیقی ایک چیز اور بھی نہیں ساب جاتی مجھے کوئی بھی چیز کام کریں کئی بھی کام کریں ڈیویلپمنٹ کا کہیں پر بھی کوئی بریج بنائیں کوئی جو بھی یہ کیوں کہ ایسا احسان کیوں کر رہے ہوتے ہیں یہ جاب نہیں ہے گرمنٹ کی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے لیے یہ بنا دیا یہ کر دیا ایسے پلیکار بھی بل بور سا بنا ہوتا ہے کہ شکریہ جیف منسٹر آپ نے ہمارے لئے سڑک بنائی حکومت جو ہے میرا ٹیکس لے میرا ٹیکس لے مجھ سے ٹیکس لے میرے لئے پل بناتی ہے جبکہ ہماری روایہ تحضیم ہمیں آپ کو اسلامی جہوری پاکستان کہتے ہیں ہمیں بڑا شوق ہے ہم پیٹتے ہیں بڑے نارے لگاتے رہتے ہیں کہ جب خیرات بھی دونا تو شرم تمہاری آنکھوں گونی سائی پکڑ پکڑ کے دھون دھون کے لوگوں کو زاکات اور شرم سے دو کہ تم اس کا حق ادا کر رہے ہیں جو آپ اپنی کمائے ہوئے معلوم سے دے رہے ہوتے ہیں اور جو میرے ٹیکس سے مجھ سے پیسے لے کے بلڈنگ اور سڑک بنا رہا ہے جو آپ صحیح کہتے ہیں کہ وہ فیتہ کاٹ کے اپنے اببہ کا چچا کا اممہ کا باپ کا نام لگا جے گا پورا پاکستانی برینڈ کردیں گے لوگ اس صحیح سے اور وہ احسان کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے ایک چیز کیا علم جس انسان میں حقیقی طور پر ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کندے جگزاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو حقیر جان لیتا ہے اور کہ میں کتنا اگنورن تھا یہ تو اپا چلا کے ساتھ چاہی کیا ہے مگر یہاں پہ جو چار کتابیں پڑھ لے وہ ایسے بیٹھ کے کٹنے پیٹ کے ایسے ٹھکیرے کر رہا ہوتا ہے کہ جنت کو بحریہ کا پلوٹ بنایا ہے گولف کورس سیسنگ میں تمہیں بتاتا ہوں جننت میں پلوٹ کیسے ملے کامی رید آپ پہ چلو اتنے کانفیڈنس سے ریلی ایجنٹ فائلے نکال رہا ہوگا اس طرح جننت کا پلوٹ دے رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے صاحب علم جو دینی حل کو سے تعلق ہوتے ہیں تو یہ تو حکومت اور ایکسا ہے کہ جب انگرز پاور آتی اور سروس کی بات آتی ہے یار مجھے کال دیکھیں میں تو بہت کم مذہب کا ذکر کرتا ہوں اپنی سیاست کے اندر میں اپنی سیکلو پولیٹکس کیا مجھے تمام پاکستان کی جتنی بھی مذہب کے لوگ ہیں تمام کو ایک ہی میار سے دیکھنا ہے الگ الگ میار نہیں ہو سکتا مگر جو ہمارے سیاستدان جو ہیں حضرت عمر صلی اللہ کا ذکر کریں گے کہ دریانیل کے قریب کتہ بھی مر جائے تو مجھ سے سوال ہوگا کہیں آپ کو نظر آتا ہے ان میں اتنی آجزی ان کے ساری جتنی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اتنی بڑی باتیں کر جاتے ہیں تو اس کا بوجھ بھی محسوس کرتے ہیں میں تو اس لی بھی اتنی بڑی باتیں نہیں کرتا کہ شرم آتی ہے کہ میں اپنے مو سے کیا اور کس شخصت کے بارے میں لازدہ کر رہا ہوں ایک اور چیز بھی عوام کو کب سبا جائے گی کہ یہ جو بھی کچھ کر رہا ہے کوئی بھی لیڈر یا کوئی حکومت وہ آپ احسان نہیں کر رہا وہ اس طرح کیوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے اور ہمارے خان نے یا ہمارے ملک نے یا ہمارے جو بھی ہیں اس نے ہمارے لیے یہ کام کیا وہ تو حق ہے ان کا ان کو کرنا ہے ان کے لیے کام دیکھیں جی اکثر یہ پاکستان میں جنگ چھڑی بھی ہے ریلیجیس سیکللر کی جنگ چھڑی بھی ہے اسی طرح یہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نونڈی کے پاس میں گھتم گھتا ان کے فالور سوشل میڈیا پر ہو رہے ہوتے ہیں وہ بلتا ہوا گٹر کیسی کا لیے تکلیف کا باعث ہے لیبرل کیلئے kanssa کیسی کا لیے من کے لیے تکلیف کا باعث ہے ہم بہت سپرفیشل چیزوں پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں بیس happiness جس کو پتا ہے قیل خواست discovery نہیں بنا ہے جو لوگ بھٹو کو ووٹ دیتے جہاں ان کا فری علاج ہوتا ہے ان کا بھی بھی علاج ہوگا جنہوں نے بھٹو کو ووٹ نہیں دیا سیم وید خان صاحب سیم وید نواز شریف کہ ہم عوام کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ذریعے سے بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرویس دلیوری کون بہتر کر سکتا ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ جو آئے جیت کے ہمارا لیڈر وہ اس کی لیے بھی سرویس دلیوری کرے جس نے اس کو ووٹ نہیں دیا یہ انا کا ایک مسئلہ بنایا ہے اور انفورچنیٹلی میرے خال میں یہ ڈیبیٹ ان لوگوں نے زیادہ اکیپائے کر لی ہے جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں یہ چیزیں کہ اس سیلیکشن میں اس کو ووٹ کیا تھا اس سیلیکشن میں کسی اور کو ووٹ کریں گے بکوز وہ اس سٹارٹ آف سسائیٹیز ہیں کہ ان کے پاس کچھ بیسک نیڈز انہوں نے خرید لی ہے یعنی کہ اگر پانی نہیں تھا تو کوئی نہیں پرائیوٹ ٹینکر آ جاتا ہے سیکیورٹی نہیں تھی تو گارڈ بٹھا لیا ہے سکول نہیں تھا تو پرائیوٹ سکول نے بھیج دیا ہے بجے کہ اس سے جھنڈا لگا کے اپنے گھر کو آزاد ملک ریکلئر کر دیں بگر باقی ساری چیزیں تو پیسے سخری دنی ہیں حکومت سے تنی آرہی ہیں تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے موٹ سے ووٹ کریں باقی لوگوں کے لیے اکسر پولیٹیکل پیٹرنیج لائف ان ڈیتھ کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کو گھر سے نکال دیا جائے گا ان کی دکھان توڑ دی جائے گی ان کے زمینوں کو پہ کھیتوں پہ پانی بند کر دیا جائے گا بڑے ان کے مسئلہ اور مجبوری ہوتی جس وقت سے وہ الگ الگ چیزوں کو سپورٹ یا ووٹ کر رہے ہوتے ہیں بٹ جو چیز بدلے کی میرے خال میں آنے والے وقتوں میں جو میں سٹوڈنٹ یونینز کی آج کل سوچ بھی رہا ہوں سے کام بھی کر رہا ہوں کام ملے گا جھنڈے لگا لو کھمبوں پہ کرسیاں ٹھیک کر لو جلسوں پہ اچھا اگر سوشل میڈیا سہوی ہو تو ہمارے ٹرول بن جاؤ بس اتنی عزت ہوگی اگر آج سٹوڈنٹ یونین ہوتی میرے خال میں چالیس ہزار سے زیادہ ہی ہوگی پنجاب یونیوستی کی سٹوڈنٹ باڈی وہ تئیس سال کا لڑکہ جو پنجاب یونیوستی کا پریزیڈنٹ من کے آئے گا اس نے لاہور کے ایک ایمینی سے زیادہ ووٹ لیا ہوگا اور بینک کی اپنین سے ایکچوال الیکشن میں امپیٹ ڈال سکتا ہے انڈیا میں یہ ہے وہاں پہ نیو یوتھ لیڈرز اس لیے آتے ہیں ہم جو یہ اولادوں میں فسے میں نا مسلوں میں فسے میں دینیسٹک پولیکس میں فسے میں لکاز ہم نے تمام انسٹیشنز بند کر دیا جو نئی لیڈرشپ پیدا کرتے ہیں وہ نئے لوگ جو امیجنیشن کیپچر کریں مجھے جو آج تھوڑا بات لوگوں نے کہنا شروع کیا آپ صحیح بات ہے اس میں کہ جتنی تف ٹائم میں نے گوزارا کربانی بولنے کچھ بھی بولنے یا میرے والدین نے کربانی نے تو نے نے دین میں تو شوق سے کر رہا تھا توہر نوٹ نوٹ نورمل ٹھنگز میں نے پچھلے پان سال ایک ابنورمل زندگی گزاری ہر لحاظ سے میں نے اپنے شہر میں ایک سال بے گھر گزارا ہے چونکہ جب علیہ مسجد کے بعد طالبان نے ترد دی تھی تو ہمارے اس وقت کے مالک پاکان نے فورسفلی اوٹ کر دیا تھا اور اس کے لئے میں ایک حافظ میں نے جانا کو مجھے گا اور اس سے مجھے گا دو دو ہفتے دوستوں کے گھر کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں سوفا پر گزارا ہے یہاں مشکل تو نہیں ہونا چاہیے نا ملک کے لئے کچھ بہتر کرنے کے لئے بہتر کلیے بہتر دالنا چاہیے کہ اس کو زریعہ ماش بھی نہ مل رہا ہوں رہنے کی جگہ بھی نہ مل رہے ہیں اس کے والدین بھی رسوہ ہو رہے ہیں میرے پہ توہین مذہب کا توہین رسالت کی الزام لگائے گئے کچھ پروو آج تک میمہ کوئی افائر نہیں کٹی باٹ کانٹروورشل کیل نہیں کوششی گئی کہ کسی طرح کوئی اس کو آکے بندہ جنونی آکے مار دے اس کا چپٹر ختم ہو جائے ان چیزوں سے نہیں جنجنا چاہیے ایک ہلدی معاشرے میں ایک نوجوان کو جس کی سمبر خواہش ایسی ہے کہ میں اپنے ملک میں کوئی بہتری کا کام کر تو ان چیزوں سے نہ گزرنا پڑے چونکہ ہر بندہ نہیں تیار ہوتا ہر بندے کو وہ تو ساتزانی ملے ہوں گے جب مجھے ملے ہوں گے ہر بندے کو وہ دوست تو نہیں ملے ہوں گے جب مجھے ملے ہوں گے نہ وہ تعلیم ملی ہوگی جب مجھے ملے ہوگی نہ وہ سپورٹ نیٹ فک ملاؤ گا جب مجھے ملاؤ گا مجھے ملا میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس کا حق ادا کرنے کو عشق کر رہا ہوں مگر عام معاشرے میں لوگوں کو زیادہ موقع میں لے آگے آنے کا اس کے لئے ہمیں یہ پلاٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے اور جب یہ آئیں گے تب یہ اکل بھی ٹھکانے آجائے گی ان لوگوں کو جو زمین پہ خدا بن بیٹھے ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ یہ ملک ہماری جاگیر ہے یہ تو غراست ہے ٹھولز پیدا کیے جائیں گے اس سے دوسرا اپنے محاص پہ کھڑے ہنے سے ہوگا جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کو ریکلیم کرنے کی کیا مطلب ہے اس کا بے بھی کہتی ہوئی ہے اور میرے بہت سارے ایسے ہیں لوگ جو وہ یہی کہتے ہیں خاص طور پہ ہم خواتین کہ جنا کا پاکستان ریکلیم ریکلیم جناز پاکستان کیا مطلب ہے اس کا دیکھیں جی ہم بھارت کے گھر بات کریں بھارت ان لوگوں کا بیٹھو ہے جنہوں نے گاندی کا قتل کیا تھا جو آج پاور میں ہیں بھارت میں باچپا جسے کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی وہ انہی کا کارکون تھا وہ انہی کے لیڈرز میں سے ہے اسے کو لیڈر مانتے ہیں گوٹسے کو جس نے گاندی کا قتل کیا تھا وہ بھی کہتے ہیں انہوں کا بھارت مان وہ بھی اس بھارت کو اپنا بھارت مانتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو کہ کائج آزم کی گیارہ دس کی تقریر ہو یا کوئی اور تقریر ہو دیکھیں کائج آزم کی شخصیت میں بڑے شیڈز ہیں میرے خال میں ہم نے لبرل نے کائج آزم کو ایک سپیچ میں پڑھ دیکھ لیا اور کنزرویٹیو نے کائج آزم کو دسی سپیچ میں دیکھ لیا ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کائج آزم فنڈمنٹلی تو ایک سیاستدان تھے ایک سیاسی پارٹی کی کمان سمال رہے تھے جہاں جس وقت جو آڈینسی جس ٹوکے دیکھیں انہوں نے منورٹیز کو بھی اکھٹا کیا جو ہاں پہ رہتی تھی جو کہ منورٹیز کے پاس اس وقت بہت زیادہ ہولڈنگ تھی فنانشلی وہ زیادہ رشتے کراچی تو ریلیجیس منورٹی سے منایا مسلمانوں نے تو نہیں بنایا جو اریجنل آپ ہمارے تمام کالیجز دیکھیں سکول جا کے دیکھیں اسپتال جا کے دیکھیں ان کے نام پڑھیں وہ ہندووں کے نام پہ وہ پارسیوں کے نام پہ وہ کرشنوں کے نام پہ مگر پھر ایک سیم ٹائم چونکہ ایک ریلیجن کا بڑا انفرنس تھا پرے سغیر پاکو ہند میں تو بریلوی تو آگئے تھے پاکستان کے حق میں دیوبند میں جماعت علماء ہند نہیں آرہی تھی تو اس کو توڑ کے جماعت علماء اسلام بنی اور اس کلرز جی کو بھی اٹریٹ کیا جنہ صاحب نے تو ان سے بھی کچھ وعدے کیے ان سے بھی باتیں کی کیونکہ ایک ملک جو ہے وہ ایک طبقہ نہیں بناتا بہت سارے طبقہ مل کے بناتے ہیں تو اسی طرح ہوں سے نہ پاکستان صرف کنزیویٹیف کا ہے نہ لیبرل کا ہم جب وہ ریکلیم کرنے کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جتنا یار تمہیں جو ہماری اپوزٹ سوچ رکھتے ہو تو مزادی محسوس کرتے ہمیں بھی تو اتنی ہماری بھی ہونی چاہیے جتنا تم سینا تان کے سوڑ پر چلتے ہوگا تم یہاں کے فرسٹ کلاس سوڑیزن ہمیں بھی حق ہونا چاہیے چلنے کا چونکہ یہ ہمارا ملک ہے ہماری سوچ کے زاوی علاق ہے مگر ہماری چھت ہے تو جسنا اکسر ہوتا ہے وہ شادی کے بات پوشن علاق کر دے تاکہ میاں بی بی کو تھوڑی پریویسی مل جائے مگر وہ انٹری آنے جانے کا تو ایک ہی اور کچن تو شیئر ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح وہ ہونا چاہیے سپیس کیا زاتی زندگیوں میں ہمارے کیوں ہماری زادیاں لی جا رہی ہیں ٹھیک ہے مین پبلک میٹرز میں کہیں ہم آلائن کریں گے اور یہ بھی ایک اس میں انفورچونیٹلی جس کو ہم اپنے ملک میں اسٹابلشمنٹ کہتے ہیں انہوں نے بھی بڑا حصہ ڈالا ہے کہ اس ملک کا ایک ہموجینس نیرٹیو ہونا چاہیے کوئی بھی آپ بات کر دیں جو اس میں ڈیورسٹی کو لے کے آئے یا پلوریزم کو لے کے آئے تو فوراں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہماری شناخت ہماری روایات ہماری اسلامی تحضیب خطرے میں پڑ گئی وہاں ایک فیصد عوام کے لیے چھالیس ہزار لوگوں کے لیے قرآن پاک کی تلاوت پارلمنٹ میں ہو گئی وزیراعظم نے حدیث نوی کوٹ کر دی جمعہ کے دن ویلنٹین سٹیڈیم میں نماز عدا کر دی گئی ٹیلی ویشن پر خواتین نے نبٹے لے لیے اتنا انہوں نے اسلام کا پرچار کیا وہاں ایک ویڈیو بارے لوگی کہ بندہ کھڑے وزیراعظم کے موں پر کہہ رہا ہے میری خواہش آپ اسلام قبول کرنے تبلیغ کر رہا ہے وہاں تو کسی نہیں نہیں کہا کہ ہماری شناخت خطرے میں پڑ گئی یعنی کہ وہ غیر مسلم ملک کی غیر مسلم اقصریت ہم سے زیادہ اپنے قیدے پر پکی ہے چونکہ ہمارا تو کوئی پرائم میسٹر کسی کو ہولی وش کر دیتا تو ہم کہتے اوہ یہ تو عذاب آ گیا تو یہ سوچیں ہم ذرا غور کر رہے ہیں کہ ہم کیا حرکتے کر رہے ہیں میرے خال میں ہم نے سب سے بڑی ذاتی اسلام کے ساتھ یہ کی کہ اپنے ملک کا نام ہم نے اسلام ایک رپبلک آف پاکستان اگزیاؤ میں اس لئے کہتا ہوں کہ جب اس ملک میں کوئی ذاتی یا ظلم ہوتا ہے تو دنیا کہتی ہے دیکھو مسلمان ملکوں میں کیا ہوتا ہے اسلام ایک رپبلک آف پاکستان اس ملک کا نام رکھنا تھا تو کم سے کم خوف کروس خدا کا جس کے دین پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چلنا ہے اس کتاب کا جو اس نے دی ہے اس کے نبی کا جس نے ہمیں تعلیمات دی تھی ہم تو وہ حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں اپنے التو ساتھ ذاتی کر رہے ہیں کرنے اس کا دین بھی ہم اس طرح سے بدنام کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ اسلامی رپبلک یہ اسلامی کاماندین ہوتے ہیں اسرا سنگھ کا طلاق ہوتا ہے اس سے بہتر تو اس سے بہتر تو ہمیں نیوزیلینڈ نے کر کے دکھا دیا کہ کیا اخلاقی انسانیت کیا ہوتی ہے اخلاقیات کیا ہوتی ہیں جہاو کس طرح ہوگا یہ سب ٹھیک جو اتنا بگڑ چکا ہے یہ جو میں نے آپ سے پہلے کیوں کہا جو ٹولز پیدا کیے جائیں گے اس سے دوسرا اپنے محاص پہ کھڑے رہنے سے ہوگا اور اپنے کوس سے سنسے رہنے سے ہوگا یہ کارواب بڑھنے کا دیکھیں جی ہمیں ہماری ضرورتیں جوڑتی ہیں بھوک ہر ایک کو برابر سے لگتی ہے گھر میں ہر ایک کو برابر سے لگتی ہے پھر ازگاری بڑھ رہی ہے ملک میں تو مویشت ہر ایک کا concern بنا ہوا ہے جو دھاڑی والا ہو جو بغیر دھاڑی کے ہو مرد ہو یا عورت ہو تو چب یہ چیزیں ہمیں ہمارے concerns جوڑیں گے اسی طرح یہ سوچنی کی ازادی ہے بولنے کی ازادی اور خوف کہ اگر کچھ بولنے کے کچھ ہو جائے گا یہ خوف بھی ہمیں جوڑتا ہے اسی unity سے جو ہے آگے مزید reform بھی نکلے گا چونکہ strength in numbers ہوگی لوگ align کریں گے اور align کر رہے ہیں الگ الگ levels کے اوپر کہیں lose alliances ہیں مگر یہ بائیس کروڑ کا ملک ہے جہاں آدھی جنریشن جو آدھی جو عوام ہے وہ انڈر تھٹی فائیو ہے اور ہمارے لیڈران کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ سب سے ڈینجریس جو ہے نا سیگونٹ سوسائیٹی ایک طریقے سے وہ یوت ہوتا ہے چونکہ وہ ہوتا ہے بڑا والٹائل نوکری تو ملی نہیں جس کو کھونے کا ڈر ہو شوہر بیوی بچے ہیں نہیں جن کو کھونے کا ڈر ہو گھر کوئی بنایا ہے نہیں جس کے ٹوٹنے کا ڈر ہو تو پھر تو محاس پہ کھڑیں اور پروٹیس کر رہے ہیں اور جہاں جہاں آپ دنیا بہے دیکھیں گی جہاں موومنٹ کی کمانڈ یوت کر رہی تھی وہاں وہ کمپرمائز نہیں کرتے جب وہ ریوالٹ پہ آتے ہیں تو وہ پھر ملک کی شکل بدل دیتے ہیں اس مقام پہ نہ لے جائیں اس ملک کو کہ ریوالٹ کے پر آ جائیں لوگ اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ دیموکراتک انسٹیوشنز قائم کریں لیکی یونینز اور ادر پلاتفارمز جہاں لوگوں کو ایکسپریس کر کے باتجیت کے ذریعے اور اس پریشر کے ذریعے ریفارم لانے کا موقع ملے اور ان کو فیل ہو کہ وہ سٹیکھولڈر ہیں اگر ان کو فیل نہیں ہوگا کہ وہ سٹیکھولڈر ہیں تو پھر وہ شیشے توڑ کے سڑکوں پہ آگ لگا کے اٹینشن لیں گے کہ سنو ہم بھی اگزیسٹ کرتے ہیں بکوز ایڈ او دے دے ہر وہ طبقہ جس کو سنانی جا رہا اور جو پس رہا ہے اس کی خواہش ہوتی کہ میں اگزیسٹ کرتا ہوں مجھے سنو مجھے دیکھو بہت سارے ایٹس جو ہیں ایون وائلنٹ وہ اس لیے کیا جاتے ہیں کہ ہمیں بھی سنا جائے بھگج سنگھ نے گو کہ اس نے جو اٹیک کیا تھا دھماکہ کیا تھا اس ایمبلی ہال میں اس میں کوئی انتقال کسی کا نہیں ہوا اس نے دیکھ کے خالی جگہ پہ کیا بہت سنے وہ ایک وائلنٹ ایٹ کیوں کیا تھا کہ دیکھو یہ بھی نوجوان ہے جو کہتا ہے کہ آج جائے گا بریٹیش سرکار ہم نائنٹین فورٹیز تک ورلڈ وار کا انتظار نہیں کریں گے جب بینکرپت ہو جائے گی بریٹیش سرکار اور ہم تب پھر بولیں گے گو وہ کہتے آج جائے گا اور آج ہمیں ازادی چاہیے تو یوت نہیں پھر کمپرمائز کرتے تو دیو تینک کہ سوشل میڈیا ایک ٹول ہے یوت کے پاس جو وہ صحیح نے استعمال کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے آپ مجھے بتائیے آج کل رات کی بات ہے بلکہ پرسنل کے روز رات کی بات ہے کبھی کوئی سینئر پولیس والا کبھی کوئی سینئر جج کبھی کوئی سینئر شہستدان ایک موبائل سرین کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے ہوا نکل جاتی اس وقت تو بڑا پنے خان من جاتا ہے مگر جب تک گھر پانچتا ہے ویڈیو وائرل ہوتی یہ تو لکھ پتہ جاتا ہے ان کو کہ یہ تو لیول بلینگ فیلڈ آگئی چونکہ فری فلو آف انفرمیشن ہے چونکہ اس ویڈیو سے مجھے ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہوتی نا اس بندے کے ساتھ جو ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اس ایکسپلائٹیشن سے لا تعداد لوگ ریلیٹ کرتے ہیں چونکہ وہ روز اس سے گزرتے ہیں کہیں سپورٹ ہوتی ہے کہ میں اس کو شیئر کر کے اپنا کومنٹ آٹ کروں گا کئی ہوتی ہے کہ میں چپچا بس لائک کر دوں گا اور کئی ہوتی ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور دل میں دعا دے رہا ہوں کہ لگا رہے تو اچھا کر رہا ہے مگر یہ چیزیں چینج ہو رہی بٹ یہ ایڈھاک طریقے سے ہو رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک طریقے سے چلے تو انسٹوشنل طریقے سے چینج آئے سوشل میڈیا is a level pink bit مجھے جو سوشل میڈیا میں بزادہ مسئلہ ہے نا وہ سوشل میڈیا کے یوزر سے نہیں ہے وہ سوشل میڈیا کے آپریٹر سے ہے یہ جو فیس بک ہے it is by all means an intelligence gathering network around the world گوگل is an intelligence gathering network around the world سب کچھ سنا جا رہا ہے اور یہ میری friend list میں پانچ زار بندہ ہے بٹ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے چار سال سے اس پانچ زار میں سے اس friend list میں سے دو دھائیسو اکاؤنٹس کے علاوہ میں نے کسی اکاؤنٹ کی پوسٹ میں دیکھی ہوگی چونکہ نا فیس بک جو میرے ہمخیال لوگ ہیں انہی کی چیزیں بار بار ڈال رہا ہوتا ہے میری نیوز فیڈپس کے علاوہ رہے تھا میری انٹرسٹ دکھا رہا ہوتا اور مجھے ایک ایک ایکو چیمبر اس کو ہم کہتے ہیں بند کر رہا ہوتا ہے اس میں وہ جو ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں اپنے کمرشل گینز کے لیے بکوز فیس بک is a money making entity گوگل is a money making entity یہ جو ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں وہ جو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے وہ مجھے دہا کنسن کرتی ہے یوزر کے استعمال سے زیادہ اور دیکھیں جو میں اگین یونین کی بات کرتا ہوں اس کا ایک فنڈمنٹل کانشپ سمجھیں ہر کوئی جانتا ہے خان صاحب بے انتہا تنقید کرتے تھے امکیم پہ مگر حکومت سازی وہ عمل ہے کہ مجبور کر دیا کہ متحدہ کو کابینہ میں جگائے ملے اور ان کے ساتھ وہ پیٹھ گیا اسی طریقے سے پنجاب یونیورسٹی میں یا کراچی یونیورسٹی میں اپی ایم ایسو ہے متحدہ سے متصلک جماعت علمہ اسلام ہے جماعت اسلامی سے انسپائیڈ پی ایس ایف ہے پیگلز پارٹی کی سی طرح پشتونوں کی ہے یہ چار پانچ الگ ہیں یہ چار پانچ الگ الگ ایجنڈا پہ این ایس ایف ہے سرخوں کی اب ان کو ہی پتا ہے کہ پاور میں آنے کے لیے تین چار گروپوں کو وہ بیسک کومن ایجنڈا کے اوپر اکھٹا ہونا پڑے گا دوسرے تین چار گروپوں کو ہرانے کے لیے تو شاید وہ جمعیت اور ایپ ایم ایسو جو پورا سال لڑتی ہے وہ پی ایس ایف کو ہرانے کے لیے کہے گے ٹھیک ہے اور جذباتوں پہ ہم ایلید آئیں تین باتیں جو ہماری مشترکہ ہیں اس پہ ہم اکھٹے ہو جاتے ہیں تو ان کو آرٹ آف ڈسکورس آئے گا ان کو اب اس انسان سے بھی بچی دیورس ملک میں کامپرمائز ہی ہوگا ہم تو دو لوگوں میں شادي کرنے میں میہ بی بی میں کهتے ہیں کامپرمائز کھ لو تو بائس کھڑو لوگوں میں کامپرمائز کامپرمائز گی سے نہیں ہوگا دیفینیٹلی کامپرمائز ہوگا ان کو بھی ساتھ چلنے گا ہے جب دو لوگوں کو میہ بی 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 کامپرمائز کھا ہی ہے تو فیس بک تو آپ کو یہ ہونر نہیں سکھا رہا کیونکہ فیس بک پہ کوئی الیکشن تو نہیں لڑا جا رہا اس پہ تو بس میں نے زیادہ لائکس لینے اور میں نے زیادہ وین لینے تو بس لڑائی ہے یہ پاور شیرنگ اگر یونیورسٹیز اور سکولوں میں آپ لائیں گے یہ یوت بہت کچھ سیکھ جائے گی اس کو صحیح سے وہ ٹولز بل جائیں گے جس سے پیسفل طریقے سے ہمارا نیریٹیف آگے جا سکے اور ایک اور چیز کہ ہمیں جو میں اکسپنی یوت کو کہتا ہوں کیا دیکھیں اگر یومن نیٹس کی بات کر رہے ہیں نا تو انسان ہر کوئی ہے کنزرویٹیف بھی لیبرل بھی شدد پسند بھی جو کل ادم جماعت ہے جو دہشت گرد بھی اس ملک میں ہے وہ پہلا انسان اور پہلے شہر یہ ہے پاکستان کا تو ہم جب انسانیوں کو کی بات کر رہے گا تو ہمارے کی بات کریں گے گوڈ ٹالیبان بیٹ ٹالیبان گوڈ دس بیٹس نہیں ہو سکتا یومن اس یومن سیٹیزن اس سیٹیزن اور دوسرا کہ یار جب تنقید کرو کسی پہ یا کسی سے اختلاف کرو تو اس کی شخصیت سے مت اختلاف کرو اس کے دلیل سے اختلاف کرو اس کے دلائل سے اختلاف کرو ہمارے پاس جب کسی بات کا جواب نہیں ہوتا ہم سامنے والے کی شخصیت کی انٹیگریٹی پہ سوال اٹھا دیتے ہیں راہ دن question the premise of the question we question the integrity of the person who's asking the question اور ارے یہ تو غدار ہے تمہیں سوال کرنے کا حد تھوڑی ہے ارے یہ تو فہاش ہے تو وہ نہیں اس کی ویڈیو آئی تھی شراب پیتے ہوئے یہ سوال کرے گا ارے بھئی تکلیف تو ہر انسان کو ہے وہ ایک عورت کو گنجا کر کے میاں نے مارا تو ویڈیو آگی کہ دیکھیں کہ وہ ناچری ہے گودر میں بیٹھ کے شراب پی کے تو اگر وہ ناچری اور شراب پیتی ہے تو اس کو تھپڑا ماروکے اس کا گال لال نہیں ہوگا اس کو گنجا کروکے تو اس کی تذلیل نہیں ہوگی اس نے انسانوں نے بند کر دیا تھا دنس کرنا شروع کیا تھا کیا سوچیں ہماری جگٹم شمی میں لگ جاتے ہیں مولتا یہ چل رہا ہے نا جگٹم شمی میں لگ جاتے ہیں بیٹھ بہتر وقت بہتر وقت اپنے اٹلائز کر سکتا ہوں اگر کتابوں سے دوستی اور گہری کروں دیو کھوک ابھی بھی جب موقع ملتا ہے جب موڈ ہوتا ہے تو دیفنیٹلی اور کچھ گھر میں پناہ بھی بناوا بھی ہوگا تو اس بھی رات کا بچاہ بچاہ بھی مکس کرے کچھ نی چیز بنا لیں گے اور کچھ اپنا بھی ترڑکا اٹ کریں ای لائک تانگی فوڈ کمپلیٹ کھوکنگ سیکھ لی بہت حتہ مصالوں نے بڑا سندگی احسان کر دیا بھائی مصالوں نے محل کا پلکا اٹ کر دو ایک ساتھ اس کے لئے بات جب دو سال کے لئے انگلینڈ میں تھا بریانی بھی سکھی نیہاری بھی سکھی کڑای گوش بھی سکھا چکن نچاری بھی سکھی بکرای ایت پر ران روز بھی کی پوری تو کھا کہتے ہیں میں تو جب یہ نور یا مہگی کا نوڈلی بناتا ہوں تو سمپلنی کے پانی بھی باال دیا اس میں بھی چھ ساتھ مسائلیں ڈال دوں گا کہ اس کی شکری بدل جاتی ہے چپاتی آتی ہے بنانا ارے نہیں چپاتی بنانا نہیں آتی آٹا گونڈا آٹا گونڈا سیکھا اب میرا خال میں چکے وہ پراپر اس پر نہیں ہوں تو وہ نہیں ہو سکے گا بٹ نہیں چپاتی بنانا نہیں آتی سارے سارے بنا لیتا ہوں اور یہ تو بیشتر سے پوچھے نا کہ گھر کی چپاتی کیا نعمت ہوتی ہے یہ جو ہے کہ یہ عورتوں کا کام ہے یہ مردوں کا کام ہے جس کو اچھا کرنا آتا اس کا کام ہے ہونر مند کا کام ہوتا ہے ہونر ستعمال کرنا جنس تھوڑی کوئی کام کرتی ہے دیکھیں نات تو پڑے گا جس کی آواز اچھی ہے گھانا بھی ہوگا جس کی آواز اچھی ہے ڈانس بھی ہوگا جو ٹھمکے اچھے لگا ساکتا روٹی پکائے گا جس کو گول بنانی آتی ہے ہونر مند کا کام ہوتا اس میں ہونر ہے یہ جو عورت مارش میں آپ نے پڑھنا ہے کھانا خود گرم کر لو تو لوگوں نے کہا مایکرو ہے ہمارے پاس بےکوفی کا جواب تھا وہ کھانا خود گرم کر لو سے وہ گہری تھی لڑکی کہ بھائی جب میں بیہا کے کہیں جاتی ہوں نا تم اس سے یہ پری کنسیوڈ نوشن مت پالو کہ میرا یہی کام ہے کہ میں نے گھر میں آکے موزے ڈھونڈنے ہیں اور کھانا گرم کرنا ہے ہو سکتا ہے کچھ بیکمات کو بہت لاد پیار آتا اپنے میاں پر وہ کھانا گرم کر کے دینا چاہتے ہیں بار بار گرم کر کے دینا چاہتے ہیں وہ موزے ڈھونڈھونڈ کے پانانا چاہتے ہیں سکول کے بچے کے در اپنے میاں کو تیار کر کے آفیس بیشتی ہیں ان کو لاد پیار آتا ہے اللہ میری جان وہ کر لے پیار اس کے ساتھ مگر ہر شاید نہ کرنا چاہتی ہو تو اسی پری کنسیوڈ نوشنہ لگاو کہ تمہارا تو یہ کچن سمحال نا کام ہے تمہارا تو یہ کرنا کام ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں بے کچھ تک کام ہے تو اس چیز کا مئن سمجھیں کے ضرورت ہے اور یہ ہے کہ مردوں کو بھی اتی آزادی ہونے چاہیے کہ اگر ان کا دل نہیں کر رہا کام کرنے کو دیکھیں جس کا یہ ساری ذمہ داریاں ہیں یہ شیر نہیں ہو سکتی کہ یہ مرد جو ہے وہ کما کے لائے گا اور اگر عورت کما کے لائتی تو برا لگنا لگ جاتے دیکھیں میں ڈاکٹیوزم کر رہا ہوں ساتھ میں مقالات دی کرتا ہوں وکیل ہوں کوپلٹ پیکٹس چھوڑ کے میں پرو بونو کسز میں آگیا ہوں میرا ہر دوسرہ کلائنٹ کو انسان ہے جو کسی وکیل سے دھکا کھا کے آئے بھائی یہ ویسی کبھی فی سفورٹ کرنے کے پیسے نہیں رکھتا تھا تو میرا دو ایک لیمیٹیڈی ہوگا پیکج کل کو میری جس سے شادی ہو وہ کسی ملٹینیشنل میں کام کر رہی ہے یا وہ میڈیا انڈسٹری میں کام کر رہی ہے یا وہ اپنا کوئی بزنس کر رہی ہے تو دیفنیٹلی اس کے پاس انکم رسول سادہ ہوگی تو اس کو میں اپنی شرم کا کیوں سامان بنا لوں اور میں ہی اپنی بیگم کی سکسس سے شرم کھاؤں کہ وہ زیادہ کماری ہے تو دوسرا معاشرہ خاک عزت کرے گا پہلے تو آپ نے بک اپ کرنا ہے اپنی بی بی کو کہ یار کیا بات ہے تمہاری پرموشن ہوئی کیا بات ہے تمہیں سکسس ہے کیا بات ہے تمہیں چار چاند لگ رہے ہیں باقی دنیا تو بات میں تعریف کرے گی یہ تھوڑی کوئی بات ہے کہ یہ اس کا کام ہے اس کا کام ہے پھر آپ سے کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی دیکھیں ایکنومک پسپیریٹی تو ان کی سسرال میں تھی ان کی اپنے خاندان میں تھی تو یہ دیکھیں اور نوٹ ہونی ایسا ریلیجیس پرسنیارٹی ایون ایسا اسٹوریکل فرق آپ اپ دیکھیں تو یہ تو میرے خال میں کام مستقا ہے جس کو آتا ہو اور یہ باتیں نہیں ہوتیں کہ یہ زمداری ہے اس کی اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں وہ دو لوگ جو بیڈروم میں ساتھ جندگی گزارتے ہیں ایک تو ہم پورے گھر کو انوالف کر لیتے ہیں نا شادی کے فیصلے کے اندر انڈ میں بھگتنا تو انہوں نے ہوتا ہے جو بیڈروم میں ساتھ ہوتے ہیں جو انہوں نے اپس میں معاملات تاہ کرنے ہوتے ہیں مصق بلتاہ کرنے ہوتا ہے یہ ان کے بیچ کا کمفٹیبل ریسیشن ہے اگر انہوں نے کمفٹیبل ایچ ایدر اور باقی دنیا مجبور ہو جائے آپ اپنا کان نہ ڈھیلا کریں ان لوگوں کے لئے جو خرافات آکے بکتے آپ کے کان میں آپی کے سپاؤس کے خلاف اور دوسرے کے خلاف آپ کانسیل کر لیں گے تو پھر باقی معاشرے کے لئے کچھ کہہ رہے کونی بچے گا تو وہ بھی کہہ گا what a cute couple آپ جب کان ڈھیلا کریں گے تو برسنا کے لوگوں کے باتے کریں گے اور you should be the first pillar of strength for your spouse میاں ہو یا بیگم ہو آپ کمپیننن ڈھوننے نکلے ہیں آپ کوئی سٹاف ٹوننے ٹھوڑی نکلے ہیں اور emotional cornerstone ہونا چاہیے وہ انسان وہ ہونا چاہیے جو جب آپ کی بالکل فیول ختم ہو جانا ہے تو آپ کو ریچارج کر کے دوبارہ آپ کے محاس پہ بھیجے کہ جاؤ لڑو دوبارہ اپنے محاس کے اپر وہ کوئی بھی ہو وہ socialism کا ایکٹرزم کا محاس ہو یا وہ business کا محاس ہو دونوں میاں بی بی کوئی کام کرنا چاہیے کیار ایک تو کوئی space ہونا ایک تو کوئی انسان ہو جو مجھے جج نہ کرے جو مجھے انسان مانے غلطی کا پتلا مانے جس کے سامنے میں فرسٹیشنز ونٹ کر سکوں اور وہ کہے کوئی بات نہیں آیا ٹھیک ہے ہوتا ہے غلطیاں بھی ہوتا ہے اس صحابیہ آتا ہے کوتاہیاں بھی ہوتا ہے میں جج نہیں کر رہی یا میں جج نہیں کر رہا میاں بی بی کس دوسری کے لیے یہ نہیں کر سکتے تو پر کیا کر سکتے آج کھاں کھڑے اپنے پیروں پہ الحمدللہ اور کہاں دیکھ رہے ہو اپنے پیروں بھی کھڑا رہوں تو میں خل میں کامیاب زندگی گزار لوں گا اور اپنے پیروں بھی کھڑا کھڑا چلا جوں دنیا سے تو سچی کوئی بات نہیں ہوگی خدا اتنی بس یہ لوگ سے لوگ کہتے ہیں خدا کسی کا محتاج نہ کرے دعا یہ کرنی چاہیے کہ خدا یہ سلیکہ دے کہ اپنی چادر کے مطابق پیر پھلائے جائیں خدا ضرورتوں کو محدود رکھے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر خوشیاں مل جاتی ہیں ہم کتنے عجیب لوگ ہیں پرادوز میں اور گرانڈیز میں اور ویگوز میں گھومتے ہیں اور پھر جب کہیں دور کسی ویلج میں چلے جاتے ہیں اپ نورت تو چھوٹے لائس سیل کو دیکھ کے اتنا ریلاکس فیل کرتے ہیں وہ کیا زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں واقعی میں زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی ہوتی ہیں یہ جو آپ نے تنے محل بنائی ہو ہوتے ہیں چیزیں بنائی ہوتی ہیں یہ ویلی پرپوزیشن کیا ہے تو تل در ورلد کہ آپ نے ورائید اور آپ نے اجید آپ کی ویلی پرپوزیشن آپ کی شخص سے تونی چاہیے جب بیٹھو جب اٹھو جب بات کرو تو دنیا مڑکے لکھ کے تکھے کہ کہ یار کون کیا باپ کر رہا یہ نہیں کہ کیا گھڑی پین کے آئے تھے اور کیا جوتے پین کے آئے تھے وہ تو پھر سچنے دھجنے کے لیے آپ ایک مہنی کیون نہیں ہیں سزادہ تو کچھ نہیں ہے اور وہ آپ یہ سارے ٹولز استعمال کر رہے ہیں دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے سمپل چپل و شلوہ کمیز میں بھی ہو مگر شعور رکل اتنا ہو کہ دنیا رکھ کے سنے آم زندگی کیا زندگی جی ایک سفر ہے جس میں دھوپ بھی آئے گی چھاؤں بھی آئے گی لانگ سچچ آئے گا جب پانی نہیں ملے گا پھر دریہ بھی آ جائے گا اور زندگی سفر ہے اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کا اور اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو ڈسکور کرنے کا اور جب وہ آپ کرتے ہیں تو پھر آپ اسی سے معاشرے میں سارڈ آتے ہیں آپ کو زندگی آپ کے گزارنے کے لیے دی گئی ہے جو کہ دیکھیں آپ کی قبر بھی صرف آپ کے لیے ہے اگر فائنل دیسٹینیشن ڈیتھ ہی ہے اور ایونچل اینڈ کنکلوشن ڈیتھ ہی ہے تو قبر میں تو آپ اکیلے ہیں اور اگر آپ کی قبر صرف آپ کے لیے ہے آپ کی قبر میں نہ آپ کے والدین سے سوال ہونا ہے آپ کا نہ آپ کی اولاد سے ہونا ہے آپ سے آپ کا سوال ہونا ہے تو آپ کی زندگی بھی آپ کی ڈسکور کرتی اور آپ کے لیے آئی تھی اس کو جتنا بہتر طریقے سے آپ گزارنے اور یہ یاد رکھتے ہوئے کہ کے لیے زندگی میں دھوب سے گزارنا ہوں تو میں دوسروں کا بھی سایہ چھین لوں یا اگر میرا سایہ چھوٹا ہے تو میں پھر دوسروں کا سایہ چھین کے اپنا بڑا کر لوں یا اگر میرے کوئی میں پانی کم ہے میں دوسروں کا لے کر اپنے کوئی میں ڈال لوں یہ کرم نہ کر یہ معن کر چلیں کہ ہر ہر کی اپنی جرنی میں چل رہا ہے کس نے بڑا کنہ دسکور کر لیا کس نے اے چھوٹا کنہ دسکور کر لیا دوسری کی سفر کو نہ ڈیمیج کریں کسی کا بھلا نہیں کر سکتے کسی کا بھرا نہ کریں باعث سے رحمت بنے باعث سے زہمت نہ بنے اتنا کام کریں کہ انڈ میں صرف خدا کی عدالت میں جواب دینا پڑے انسانوں کی عدالت میں اگر آپ کھڑے ہوگے تو انسان میں معاف کرنے کیا پیسٹی نہیں ہوتی تو اس نے انسانوں کا دلی نہ دکھائیں تو بیک انڈویت موت کیا ہے جو کہ کبھی نہ کبھی توانی اس سے گھبرانہ کیا اور بس یہ ہے کہ جب جائیں تو ریگریٹ نہ ہو بڑے مزی کی بات ہے میرے ایک دوست تھا نادر اس نے first person in my life جس نے کہا جوران election لڑیا 12 دیسمبر کی بات ہے میں نے کہا پاہل ہو گیا کون سپورٹ کر گیا وہ جالا تھا وہ بڑا پیبلز پارٹی فین اس کے فیملی بڑی کیپس پارٹی فولو میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا میں تیرا ورکر بنوں گا اس نے بڑا پمپ اپ کیا اچھا جی ہم نے الیکشن لڑ لیا جیسے نومنیشن پیپر فائل گائے کیے نادر صاحب غائل نہیں کیوں والدہ کا فون آ گیا پوئی ضرورت نہیں ہے خطرے میں ڈالنے کی زندگی اس کے ساتھ ناکام کو والدہ اسی بڑا پیار کرتی وہ اپنے بچے کو لے گے ذرا کہتی تھی ہمیں پوٹیس میں گئے اس وقت یہ ہزارہ کلنگز بڑی ہو رہی تھی ان کوئٹا میں یہ دودہ تیرہ کے شروع کی بات ہے تو میں گیا پوٹیس میں تو وہ ہم لوگ جا کرتے ہیں امریکہ کی بات ہیں اسرائیل کی بات ہیں جب ملک میں دہشتگرد تنظیم ان کی باتیں نہیں کر رہے تھے تو مجھے نادر نے بولا یار وہ دہشتگردوں کا نام لے کے نعرے مارو تو میں نے نام لے کے نعرے مارنا شروع کر دیا پورا مجموع صورت گھبرا گیا یار کے ایکچول جو دہشتگرد پاکیسان میں جیسے خطرہ ان کا نام لے کے نعرے مار رہا ہے تو میرے پاس آیا آپ کون ہے تو میں نے کچھ مڑ کے دیکھا تو پھر وہ غائب نادر میں نے کہاں گیا میں نے فون کیا کہتا ہے امی کا فون آگیا کہتا ہے کہتا ہے کڑا مر رہا ہے تو وہ کہنے کا مقصد ہے وہ مجھے بڑا بک اپ کرتا تھا اور بہت جو ہے نا وہ پولیٹکس اور ایکٹیوزم پرسو کرنا چاہتا تھا وہ بھی وکیل تھا مگر اس کی والدہ اسے روکتی تھی He then went on for his masters وہ انگلینڈ اسی کالیج میں گیا نیوکاسل میں اپنا masters کرنے کے لئے جہاں میں گیا تھا and he just دس دن اسے گئے ہوئے تھے اور ہمیں خبر آئی مجھ سے بھی عمر میں دو دن چھوٹا تھا that he's passed away because of a card antagonist اور اس کے بعد جب یہ اپی ایس کے پروٹسس ہوئے اس کی ڈیسٹ کے کچھ اچھ سے بعد ہی اپی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور ہم نے پروٹسس رو کیے تو اس کی والدہ پروٹس میں آئی بورڈ لے کے سائن لے کے آتی تھی وہ اس پہ نارے سلوگنز لکھے ہوتے تھے اور وہ کہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی کمی پوری کر رہا اور ان کی باتوں کا مفہوم یہ تھا کہ جانا تو تھا اس نے ایک دن وہ اسے ایسی اتنا پروٹس کر رہی تھی رسک تو میں عزیم کر رہا ہوں نا جی بدنام تو میں ہوں کانٹروورشل تو میں ہوں تھریٹس تو مجھے آئی ہیں میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ جس کو اتنا محفوظ رکھا ہوا تھا اللہ اسے جنرت بکشے وہ بڑی انسپریشن تھا میرا دوست پر زندگی میں وہ خاموشی سے چلا گیا دل کے اس کے مرز کی وجہ سے جو کبھی کبھی ڈیگنوز نہیں ہوا تھا تو یہ تو جب آنی ہے تو میں ابھی کھاتے کھاتے مجھے کوئی چوک لگ جائے کوئی چاوک لگ جائے کوئی چاوال کا نوالا لے تو میں مر سکتا ہوں اور اگر نہیں آنی تو بہم دھماکہ بھی سروای فر جاؤں تو اس ترکو دھنی کی ضرورتی نہیں ہے یہ تو اپنا ٹائم پر آئے گی آپ اپنا کام کرتے ہیں وہ اپنا کام کر رہی وہ آپ کو دستربتر تک نہیں کر رہی آپ اسے بھی دسترب نہ کریں آپ اس کے بارے میں نہ سوچیں شکریہ 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 جبراہ اور دعا ہے میری کہ وہ سب کر پاؤ جو چاہتے ہو شکریہ یہ ملک ہمارا ہی رہے ہمارا ہی رہے ہماری چھت رہے ہماری زمین رہے ہم سب اکٹھے اس کو ریکلم کریں شکریہ 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 شکریہ